آج دوستو بتاتے ہیں کہ ہماری لائن میں گڑھ بڑھ ہے لائٹ آئی بھی نہیں ہے تو اب ہم لائٹ کس طور چیک کریں گے ہمارا انویٹر کا تار ہے اس سے ہم لائن چیک کریں گے بجلی کا ہم نے اس میں سے فیس ہٹا دیا ہے اور اب ہم اسے انویٹر سے چیک کریں گے ہمارے سارے بول بھی چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے یہ ہمارا بیلو کلر کا انویٹر کا تار ہے یہ ریڈ کلر کے ہم نے تار ہٹا دیا ہے اس میں سے اور اب ہم اس کو انویٹر کا کرنٹ دے رہے ہیں انویٹر کا کرنٹ صحیح ہے ہم اس کو لائن چیک کریں گے ساری یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے بلوکل بلپ صحیح ہیں اس میں کیا ہوا تھا دوستو فالٹ تھا کہ اس کے اندر ہولڈر میں مکڈن جالہ تن رکھا تھا اس لئے کھوٹیوں پہ وہ جالہ آڑ جائے گا تھا تو اس لئے وہ بلپ چل نہیں رہی تھے مالک کی کمپلینڈ پہ ہم ان ہولڈروں چیک کیا ہے اور یہاں پہ ہمارے سوچ کے نیچے لی طرف تاروں میں کاربن آ رہا تھا ہوتا ہے کیا ہے کافی سمیں بعد باجی وائر ایسی ہوتی ہے کہ اس کا تیل نکلنے لگتا ہے تو وہ تیل سے جو نکلتا ہے وہ اس کے جو کاربن آ جاتا ہے اس سے یہ دیکھیں میں سے ساری لائٹ ہماری بلکل آن ہو رہی ہے سب چیز چال ہو ہے بلکل ہمارے ساری صحیح کے صحیح ہے ہمارے انیویٹر سے فین تھا اور لائٹ تھی تو اس لئے ہم نے یہ دیکھیں ریڈ گلر کا ہم نے فیس ہٹا دیا اس میں سے اور ہم نے پورے بورڈ کو کرنٹ دے دیا ہے یہ ہمارے ریڈ گلر کا یہاں لگنا تھا یہاں سے ہم نے ہٹا گئے اسے ہمارے انیویٹر کا یہ یہاں سے ہم نے لائن چیک کر لی اس کی اسے ٹھول کر ایک ایک ہاف چیک کر سکتے ہیں اسی طرح کو ٹچ کر کے یہ ہمارے انیویٹر کے جو فیس تھا وہ یہاں پر آنا تھا ہمارا تو اس طریقے سے دوستو ہم نے لائن اپنی انیویٹر سے ہی پوری بجلی کی میں لینچ چیک کر لی ہے لینچ چیک کرنے کے لئے دوستو جو ہمارا بجلی کا فیس لگاویا ہے اسے ہمارا ہٹانا پڑے گا اگر ہم نے اسی کی ساتھ ساتھ لگاتے تو انیویٹر ہاور لوڈ ہو جائے گا تو دیکھیں دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں